میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کرے دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھگ گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے ہم یہ قوم ظلم کے سامنے آپ سر نہ جھکا ہے اپنا ہم ایک سٹینڈ لیں ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے ظلم حد سے بڑا ریاست نے قوم کے جوانوں، بزرگوں، ماں، بہنوں تک کو اغوا کیا حق کوئی کو جرم بنا دیا گیا قوم کے میماروں کو ڈیجیٹل دہشتگرد کہکے مجرم ٹھہرا دیا گیا لیڈر اور اس کی اہلیہ کو بے جرم ناحق مقدمے تر مقدمے میں جبرن پابند سلاسل رکھا گیا ہے ملک مہنگائی اور لاکانونیت کی آگ میں چھلس رہا ہے اور مافیا اور سہولتکاروں کا ایجنڈا نمبر ایک آج بھی مقبول لیڈر اور جماعت کے ساتھ رسا کشی ہی ہے ان تمام حالات میں اب قوم کے پاس گھر میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بچا احتجاج اور آوازوں کا شور ہی اب دنیا بھر میں قوم کے بیانیے اور نظریے کی مزید اکاسی کرسکے گا اس جنگل رات سے آزادی کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نکلیں سب نکلیں اور پیغام دیں کہ ہم جمہور ہیں ہمارا فیصلہ، رائے اور سوچ کسی فرد باہت کی انا اور بغض سے بہت بلند ہے یہی آئین پاکستان ہے اور یہی قانون مملکت ہے قوم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ملگیر احتجاز میں بھرپور شرکت کریں 26 چولائی 2014 بروز جمعہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجہ مزدر لے کی سزائی موت ہے